پہلے جانیں گے جیسے کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ برے کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ روزے کی حالت میں ناخن کٹنے سے، بغل کے بال صاف کرنے سے، نیچے کے بال صاف کرنے سے، سر کے بال کٹوانے سے کیا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور یہ بھی جانیں گے کہ بالوں میں کنگی کرتے وقت ایک غلطی مت کرنا بال کارتے وقت ایک غلطی مت کرنا وہ غلطی کون سی ہے؟ اور حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ بھی ہم جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی ساتھ باتیں عورت کا دل جیت لیتی ہے یہ ساتھ باتیں ہر آدمی کو سمجھنا چاہئے ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت اپنے شوہر سے تین باتیں چاہتی ہے ان تین باتوں کا ہر آدمی کو خیال رکھنا چاہئے سب کچھ بتانے والے بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو حضرتِ آنس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ رمضان تمہارے پاس آگیا ہے دوستو اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آگیا ہے برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کی ان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں مردود شیطین قید کر دیے جاتے ہیں اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطین جنزیروں میں ذکر دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسی طرح دوستو ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ سرکش اور بڑے بڑے شیطین قید کر دیے جاتے ہیں تو دوستو اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ رمضان کا مہینہ بہت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں تو دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے فرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں جیسا کہ دوسری حدیث میں ارشاد ہوا کہ سرکش اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیا جاتے ہیں دوسری بات دوستو انسان شیطان کے بہکاوے میں آگر گیارہ مہینے تک گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور رمضان میں شیطان کے قید ہونے کے باوجود اس کے گناہوں کی عادت نہیں جاتی تو جو لوگ بڑے بڑے شیطانوں کے قید ہونے کے باوجود رمضان کے مہینوں میں بھی گناہ کر رہے ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ انسان کے گناہوں میں شیطان کے بہکاوے سے زیادہ انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے اس لئے دوستو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور گناہوں سے دور رہیں روزے کی حالت میں ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرنے میں کوئی حرض نہیں آپ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں اگر آپ روزے کی حالت میں ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح بگل کے بالوں کی صفائی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی اگر روزے کی حالت میں کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا باغل کے بالوں کی صفائی کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ ان کی غلط فہمی ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں ہاتھوں کے ناخن کاٹتے ہیں یا پیروں کے ناخن کاٹتے ہیں تو اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے اس لئے کہ جب ہم روزے میں رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے ہر ہر انگ ہر حصہ روزے سے ہوتا ہے اور روزے کے حالت میں جسم کے ایک انگ کو ایک حصے کو ہم کاٹ کر الگ کر رہے ہیں اس لئے روزہ مکرو ہو جائے گا تو یاد رکھئے کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شرعی اعتبار سے روزے کے حالت میں ناکن کاٹنا جائز ہے اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے حالت میں بال کٹوانے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے تو یہ بھی ان کے غلط فہمی ہے روزے کے حالت میں بال کٹوانے سے چہرہ سٹ کرنے سے موچ کٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزے میں کوئی کراہت آتی بلکہ اچھی انداز میں آپ کا روزہ ادا ہوتا ہے تو یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جس کی اصلاح کرنا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بالوں میں کنگی کرتے وقت ایک غلطی مت کرنا دوستو وہ غلطی کونسی ہے اور حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ایک مرتبہ حضرت امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنے ہاتھوں کو عدب سے جوڑ کر کہنے لگا یا علی میرا بھائی بار بار کنگی کرتا ہے کیا سارا دن کرنا صحیح ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا بالوں میں کنگی کرنا مستحب ہے لیکن بار بار کنگی کرنا انسان کے وجود میں خواہشات نفس اُبھرتا ہے اور انسان کا وقت ضائع کرتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی کنگی کرنے کا سب سے صحیح وقت کون سا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ جو انسان صبح اٹھنے کے بعد بیٹھ کر بالوں میں کنگی کرتا ہے بال سمارتا ہے تو اللہ اس کا دماغ روشن کرتا ہے اس کو بھولیوی باتیں بھی یاد آنے لگتی ہے اچھنے لگا یا علی کنگی کرتے وقت وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی بیماری یا پریشانی کی وجہ بنتی ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا کبھی بھی کسی دوسرے کی کنگی اپنے بالوں میں استعمال نہ کرنا کیونکہ اس عمل سے انسان کا ذہن کمزور اور بالوں کی جڑے بیمار ہونے لگتی ہے تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوہر کی ساتھ باتیں عورت کا دل جیت لیتی ہیں ان ساتھ باتوں کا ہر آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے نمبر ایک کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے بار بار کسی دوسری عورت کی تعریف نہ کرنا کیونکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے موں سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کرتی نمبر دو کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا بیوی اگر کوئی غلطی کرے تو اسے پیار سے سمجھانا بیوی کے ساتھ مار پٹائی کبھی نہ کرنا جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں ان عورتوں کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی نمبر تین کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے مت رونا ورنہ بیوی کی نظر میں تم کمزور مرد بن جاؤ گے نمبر چار کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ مت بتانا کہ تم کتنا کماتے ہو اگر تم زیادہ کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر فضول خرچی کرے گی اور اسے تمہارے پیسے کی قدر نہیں ہوگی اور اگر تم کم کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر ہمیشہ روتی رہے گی کہ ہائے میری قسمت نمبر پانچ کبھی اپنی بیوی کو اپنے اہم راز نہ بتانا کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی بات یا راز کسی کو بتانا دے اسے سکون نہیں ملتا عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی نمبر چھے کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بھائی بہن اور ماں باپ رشتہ داروں کی برائے نہ کرنا کیونکہ عورت ویسے بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کم پسند کرتی ہے اور جب شوہر خود ہی اپنے رشتہ داروں کی اپنے گھر والوں کی کوئی برائی اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے تو عورت کو شوہر کے رشتہ داروں سے الگ اور دور بھاگنے کا موقع اور بہانہ مل جاتا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی نمبر سات کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت ڈانٹنا میاں بیوی کے آپس کی ناراضگی اپنے کمری تک ہی رکھنا اگر بیوی کوئی غلطی کرے تو اسے اپنے گھر والوں کے سامنے برا بھلا مت بولنا بلکہ اسے پیار سے سمجھانا تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے تین چیزیں چاہتی ہیں نمبر ایک اٹنشن نمبر دو اپریشیشن نمبر تین پروٹیکشن دوستو یقیناً یہ چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں گی آئی ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک اٹنشن یعنی بیوی چاہتی ہے کہ مجھے محسوس کیا جائے دن بھر بیوی تھکیہاری کام کرتی رہتی ہے اس کے بعد جب شوہر شام کو گھر آتا ہے تو اس سے کوئی بات نہیں کرتا اسے وقت نہیں دیتا اور اسی سے نائتفاقی بڑھتی ہے اس لئے آپ جب اپنے گھر پہنچے تو اپنی بیوی کو وقت دیں نمبر دو اپریشیشن یعنی اپنی بیوی کی حوصلہ فضائی کرو اس نے کھانا بنایا ہے تو اس کے کھانے کی تعریف کرو اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کر دی رہو تاکہ بیوی کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہو کسی غیر مرد کی طرف نہیں نمبر تین پروٹیکشن یعنی عورت چاہتی ہے کہ میرا کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی کام ہو اس میں میرا شوہر میری حفاظت کرے میرا بچاؤ کرے لیکن دوستو حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے بچاؤ کرنا تو دور کی بات ہے کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنے والی اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں پھر روتے فرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیں